بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی کے فوڈ کک میں خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام ویورز ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں دنیا اور آخرت کے جہاں کی تمام خوشیاں نصیب کریں آمین الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج ویورز آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر حاضر ہوئیوں بریانی کی ریسپی بریانی تو ہر گھر کی فیورٹ ہوتی ہے اور ویکنڈ پہ تو یہ سپیشل ہی بنائی جاتی ہے لیکن یہ جو بریانی کی آج کی ریسپی ہے یہ فور ایور بریانی ہے جتنی بار بھی آپ بنائیں گے آپ کو اس بریانی کو کھانے کا اتنی بار ہی دل کرے گا اور آپ کا دل کرے گا کہ ہر ویکنڈ پہ یہ بریانی بنے بریانی بنانے کے لیے تمام سمان میں یہاں پر ریڈی کر چکی ہوں اس کے علاوہ جو سمان یوز ہوگا اس کے انگریڈنٹس میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی تو ویورز جو آج اس طریقے سے بریانی بنے گی یہ ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ اچھی بریانی بنے گی اور چکن کے ساتھ چاولوں کے ایک ایک دانے پر ذائقہ دار بنے گا تو یہاں پر جی ویورز چکن میں نے تقریباً 700 گرام یہاں پر چکن لی ہے چار بڑے میڈیم سائز کے پیاس تھے جن کو میں نے سلائس کی شکل میں کٹنگ کر کے پانی کے اندر بھی گو دیا تاکہ سارے جو سلائس کے ہیں وہ علیدہ علیدہ ہو جائیں اور چاول یہاں پر جی ویورز میں نے سہلا چاول یوز کیا ہے یعنی پرانے والا جو سیلا چاول ہوتا ہے وہ یہاں پر یوز کیا ہے تقریباً 600 گرام کے قریب یہاں پر چاول ہیں تو ان کو میں نے دو کر اچھے طریقے سے بھگو کر ساف کر کے بھگو کر رکھ دیا ہے یہاں پر جی ویورز میں نے تھوڑا سا پدینہ لیا ہے تھوڑا سا حرادنیہ لیا ہے ٹماٹر یہاں پر تقریباً چار سے پانچ عدد لیا ہے چھوٹے والے ٹماٹر تھے میرے پاس اس لیے میں نے چار سے پانچ لیا ہے اگر آپ کے بڑے ہوں تو آپ یہاں پر تین بھی لے سکتے ہیں چھلکا سمیتھ ٹماٹر میں نے یہاں پر گول سلائز کی شکل میں کٹا ہے آلو بکھا رہا ہے لسن ادرکی پیسٹ ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہری مرچے ہیں اور یہاں پر کچھ خوشک مسالہ جات ہے تو یہاں برجی ویورز سب سے پہلے ہم بریانی بنانے کے لیے چابلوں کو بوائل کریں گے چابلوں کو بوائل کرنے کے لیے میں نے یہاں پر تقریباً پتیلی کے اندر ڈے لیٹر پانی کو اچھے ترکے سے گرم کر لیا جیسے ہی پانی گرم ہوگا تو میں اس کے اندر دو عدد تیز پتے شامل کر رہی ہوں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی دو عدد سبزلائی سوری دالچینی کے ٹکرے یہاں پر دو بڑے سائز کی دالچینی کے ٹکرے میں شامل کر رہی ہوں اب یہاں پر دس سے بارہ عدد میں کالی مرچے شامل کر رہی ہوں ثابت اب ایک عدد یہاں پر بڑی علائچی شامل کر رہی ہوں تین عدد یہاں پر میں لونگ شامل کر رہی ہوں بڑے والے اور اب میں یہاں پر دو سبزلائچی شامل کر رہی ہوں تو یہ ڈال کر ہم چاولوں کو بوائل کریں گے اس طرف چاولوں میں بہت زبردستی خوشبو آئے گی اور دیگی سٹائل جو چاول ہوتے ہیں وہ تیار ہوں گے تو یہاں پر جیسے اس کو بوائل آئے گا تو اس کے اندر میں نے نمک بھی شامل کر دیا ہے تقریباً دو سے تین ٹی سپون کے قریب تو اب اس کو یہ ویورز اس کے اندر ہم مکس کر لیں گے نمک کو نمک مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں چاول شامل کروں گی جیسے ہی پانی کو ایک بوائل آئے گا تو یہاں پر پانی اچھے طریقے سے بوائل آ چکا ہے پانی کو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی چاول جو کہ میں نے بھگو کر رکھتی تھے ان سیلا چاولوں کو بھگونا کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے ایک سے دیر گھنڈے کے لیے آپ نے بھگونا ہے پھر یہ چاول بہت اچھے طریقے سے پھولیں گے کیونکہ جتنا پرانا چاول ہوگا اس کو اتنی زیادہ دیر آپ نے بھگونا ہے اگر کم پرانا چاول ہے تو اس کو آپ تھوڑی دیر بھی بھگو سکتے ہیں لیکن میکسیمم پرانے چاولوں کو آدھا گھنٹہ بھی بھگوتے ہیں اور جو سیلا چاول جو دیگ میں یوز ہوتے ہیں ہمیشہ بریانی بنانے وقت آپ لوگوں نے ایک بات چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ چاول بنائیں تو بریانی کے لیے جو چاول ہیں وہ اچھے والا یوز کریں یہاں پر میں نے باسمتی رائس ہے جس کو سیلا چاول ہے پرانے والا وہ یوز کی ہیں اگر آپ ہم دوسرے چاولوں سے بھی بناتے ہیں لیکن چاول جتنا زیادہ چاول اچھا ہوگا اتنی زیادہ ہماری بریانی بھی ذائکے دار بنے گی اس لئے میں نے یہاں پر بہت پرانے والا سیلا چاول یوز کیا ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ہماری بریانی کے فلیور میں تو یہاں پر جی ویورز تقریباً چاولوں کو بوائل آ چکے ہیں ایٹی پرسنٹ تک یہاں پر چاول بوائل ہو چکے ہیں اب یہاں پر کرنا یہ ہے کہ چاول جو دو کنیاں بھی بوائل ہو چکے ہیں ان کو ایک پلیٹ نکال کر سیپرٹ چھان کر رکھ لینا ہے اور بکایا چاولوں کو تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک بوائل کریں گے یعنی ایک کنی تک بوائل کر لیں گے جو پہلے چاول نکال لے ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ وہ نکالنا کیوں ضروری تھے تو یہاں پر جی ویورز جو چاول پہلے نکال لیں ان کو چھان کر میں نے رکھ لی اور یہ چاول بھی اچھے طریقے سے بوائل ہو چکے ہیں ایک کنی تک ان کو چھان کر اب میں لیدہ رکھ لوں گی اب جی ویورز نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہے پیاز کو فرائے کرنا تو یہاں پر جی اوائل کو تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے اوائل شامل کر دیا ہے اوائل کو اچھے طریقے سے گرم پہلے کریں گے گرم کرنے کے بعد یہاں پر سلائس کی ہو اور پیاز جو کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈالیں گے اوائل جتنا اچھا گرم ہوگا پیاز ہمارا اتنی جلدی فرائے ہوگا خوبصورت کلر میں اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے تو آپ جی ویورز اس کو میڈیم فلیم کے اوپر ہم فرائے کر لیں گے اس کو خوبصورت سا گولڈن پراؤن ہم نے کرنا ہے تو میڈیم فلیم کے اوپر اسی طریقے سے میں اس کو فرائے کرتے جاؤں گی تو بریانی جو ریسٹورینٹ سٹائل بریانی ہوتی ہے ذائکے دار بریانی تب ہی اچھی لگتی ہے جب پیاز جس کے اندر خوبصورت سا گولڈن فرائے ہو کر ڈلا ہوتا ہے بہت زیادہ کرسپی پنسا پیاز آتا ہے فلیور میں اور بریانی ہماری بہت زیادہ ذائکے دار بنتی ہے تو یہاں پر جی ویورز میں میڈیم فلیم کے اوپر پیاز کو فرائے کر لوں گی تو یہاں پر جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو چکے پیاز کو تو اب تھوڑا سا اور گولڈن کریں گے اور اس کو نکال کر سیپرٹ رکھ لیں گے ایک بڑی سی پلیٹ میں پھلا دیں گے تاکر جو پیاز ہے وہ کرسپی سا ہو جائے ڈرائے ہو کر یہاں پر جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کو میں نے نکال کر سیپرٹ رکھ لیا سارا تو اب جی ویورز سارا پیاز نکالنے کے بعد پتیلی کے اندر سے تھوڑا سا اوئل میں نے نکال لیا تھا اب اس کے اندر ہم چکن تیار کریں گے جو تھرڈ سٹیپ ہے تو یہاں پر تقریباً half cup کے قریب آئل ہے اس کے اندر ہم چکن کو فرائی کریں گے چکن یہاں پر جی ویورز 800 گرام کے قریب چکن ہے 700 یا 800 گرام کے قریب چکن ہے یہاں پر ایک کلو سے کم ہے تو یہاں پر جی ویورز آپ چکن کو فرائی کر لیتے ہیں چکن کو یہاں پر high flame کے اوپر فرائی کریں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لئے اس کو فرائی کریں گے تو اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہائی فلیم کے اوپر اس لئے چکن کو فرائے کرتے ہیں تاکہ جو چکن کا پانی ہوتا ہے وہ جلدی سے ڈرائے ہو جائے اگر فلیم ہم نیچے سے لو بغیرہ رکھیں گے تو جو پانی ہے وہ زیادہ پھر خوشکونے میں ٹائم لے گا اور جو کلر ہے گوشت کو وہ اتنا خوبصورت پھر نہیں آتا اگر ہائی فلیم کے اوپر کر لیں گے تو جلدی سے پانی ڈرائے ہو گے خوبصورت سا گوشت کے اوپر گولڈن سا کلر آ جائے گا تو یہاں پر جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اویسوری چکن کو فرائے کر رہی ہوں جیسے ہی چکن پر تھوڑا سا کلر آنا سٹارٹ ہو گا تو میں اس کے اندر نیکسٹ انگریڈینٹ شامل کروں گی تو یہاں پر جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا سارا کلر چینج ہو چکا اور خوبصورت سا گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں اس کو مسلسل فرائے کرتی جا رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا اور یہ گولڈن ہو جائے تو آپ جی ویورز اس کے اندر ڈالیں گے ہم لسن ادر کی پیسٹ 2 ٹیبل سپون کے قریب یہاں پر لسن ادر کی پیسٹ ہے یہ شامل کر دیں گے لسن ادر کی پیسٹ شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ان کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے لسن ادر کی پیسٹ کو سوتے کرنا ہے تو یہاں پر جی لسن ادر کی پیسٹ ڈال کے ایک منٹ کے لیے چکن کو اور فرائے کر لیں گے جی ویورز اگر آپ بھی اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ بریانی بنائیں گے تو آپ کی بریانی بھی ماشاءاللہ سے بزار سے بھی کئی گناہ اچھی بریانی آپ کی گھر میں تیار ہوگی اور کوئی بھی جج نہیں کر سکے گا کہ یہ آپ نے باہر سے مگوائی ہے کہ خود گھر پر بنائی ہے تو یہاں پر جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنلی طور پر لسن ادر کی پیسٹ بھی سوتے ہو چکے اور گوشت کے اوپر بہت زیادہ خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکے اب اس کے انرجی ویورز ہم ڈالیں گے یہاں پر ایک کپ کے قریب دہی ہیں ون کپ یہاں پر میں یوگرٹ شامل کر رہی ہوں یہ ڈال دیں گے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہے وہ شامل کریں گے تو یہاں پر مکس میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ جو لسن ادر کی پیسٹ ہے وہ جلے نا اب یہاں پر جی یہاں پر چار سے پانچ عدد ہری مرچیں ہیں جن کی میں نے بوندیاں اتار لی ہیں وہ ڈال لی ہیں اور درمیان میں سے کٹ لگا لیا یہاں پر جی ویورز پانچ سے چھ عدد آلو بکھا رہا ہے ثابت یہ ڈال دوں گی اس سے بھی بریانی میں فلیور بہت زبردست آتا ہے یہ لازمی ڈالا کریں اب یہاں پر ون ٹیبل سپون کے قریب لال مچ کا پاوڈر شامل کر رہی ہوں اب یہاں پر جی ون ٹی سپون کے قریب میں زیرا پاوڈر شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون کے قریب میں یہاں پر دھنیا پاوڈر ڈال رہی ہوں بھر کر اس سے بھی چھکن میں فلیور بہت اچھا ہاتا ہے اب یہاں پر ون ٹی سپون کے قریب میں نمک شامل کر رہی ہوں ڈال رہی ہوں اب یہاں پر جی ویورز ون ٹیبل سپون بھر کر میں نے یہاں پر بریانی مسالہ شامل کیا آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا بریانی مسالہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ سارے سپائسز ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور کور اپ کر کے چکن کو تقریباً دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر رکھ دوں گی تاکہ چکن ہمارا اچھے طریقے سے اندر تاکھ ہو جائے اور ٹینڈر ہو جائے اور مسالہ جات بھی اچھے طریقے سے پک جائیں گے تو یہاں پر جی ویورز کور اپ کر کے اس کو میں رکھ رہی ہوں تو فائنلی طور پر دس منٹ ہو چکے ہیں تو آپ کور کو ہٹا کر دیکھتے ہیں میڈیم فلیم پر رکھے ہوئے چکن کو دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر کافی اتک جو پانی ہے دہی کا وہ ڈرائے ہو چکے اور چکن بھی ہمارا اچھا خاصا پاک چکے ہیں تو اب میں انہیں نیچے سے فلیم جو ہے وہ ہائی کر دیا چھلے گی تو اب اس کے اندر جو کٹنگ کر کے تماؤر رکھے ہوئے تھے گول گول یہاں پر چھلکا سمیت کٹنگ کی ہوئے ہیں تماؤر کی تو تماؤروں کو میں نے یہاں پر گول کٹنگ کیا ہوگا ہے تو تماؤر ڈال دیں گے تھوڑے سے اور بکایا جو کچھ تھوڑے سے بچا لیں گے جو کہ میں لاسٹ میں یوز کروں گی تو یہاں پر تماؤر میں نے ڈال دیئے اچھے طریقے سے مکس کر لیا چکن کو فلیم اس دوران آپ نے نیچے ہائے رکھنی ہے تاکہ جتنا ایکسٹرا پانی ڈرائی ہونا ہے وہ ہو جائے اب یہاں پر جی ویورز تھوڑا سا پیاز بچا لیں گے فرائی کیا ہوا اور بکایا جو پیاز ہے یہ تھوڑا سا میں نے بچا لیا اور بکایا پیاز جو وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے فلیم نیچے سے ہائی رکھنی ہے تاکہ جتنا جو ہو سکے پانی ڈرائی ہو جائے کیونکہ اب ہماری جو بریانیاں وہ لاسٹ ٹیپ پر ہے تو یہاں پر جی ویورز مکس کرنے کے بعد اچھے طریقے سے تقریباً دو منٹ کے لیے ہائی فلیم کے اوپر چمچ چلائیں گے تاکہ ٹوماتر تھوڑا اسے سوفٹ ہو جائے اور پیاز کا جو فلیور ہے وہ چکن کے اندر آ جائے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہاں پر پودینہ تھا پودینہ ڈال لیں گے تو یہاں پر جی پودینے کے پتے ڈال دیں گے اس سے تو بہت مزے کا فلیور آتا ہے یہ لازمی ڈالا کریں جب بھی بریانی بناتے ہیں اب یہاں پر وہ والے چاول میں نے شامل کیا ہے جو میں نے سب سے پہلے ایک پلیٹ نکال لیے تھے یعنی جو ایٹی پرسنٹ تک چاولوں کو ہم نے کک کیا تھا دو کنی چاول جو ہم نے اپال کے علیدہ سے نکال کر رکھ لیے تھے اب وہ والے چاول میں نے اس لیے پہلے ان کو تھوڑا سا کم پکایا تھا تاکہ جو چکن کا ایکسٹر پانی ہوگا یہ وہ ڈرائے کر لیں گے اور جو چاول ہیں وہ ہمارے اچھے طریقے سے کک ہو جائیں گے پہلے ہم نے وہ والے چاول ڈالنے ہیں اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی ٹوماٹر جو ہم نے بچا کر رکھے ہیں ایک ایک کر کے وہ ٹوماٹر ڈال دوں گی اگر ہم ان چاولوں کو زیادہ بوائل کر لیتے تو یہ جو چاول تھے یہ دم کے دوران سارے بلکل ٹوٹ جانے تھے اور کوئی بھی بریانی کی لک اچھی نہیں آنی تھی اس لیے یہاں پر میں نے چاولوں کو پہلے ہی ایک پلیٹ نکال لیا تھا کیونکہ اس سے جو تھوڑا سا موسٹرائزر ہے چکن میں وہ یہ سارا اپنے اندر ڈرائے کر لیں گے اور کھلے کھلے چاول بنیں گے تو یہاں پر جی بچے ہوئے ٹوماٹر بھی میں نے ڈال دی ہیں گول گول کٹنگ کرنی ہے ٹوماٹروں کی پھر دم میں بہت زبردرس ان کا فلیور آئے گا ٹوماٹر ڈالنے کے بعد جی ویورز اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا جو پیاز ہم نے بچا کر رکھا تھا فرائی ہوا وہ ڈال دوں گی تو یہ دم کے دوران ان کا فلیور بھی بہت آؤٹ پلاس آئے گا تو فلیم اس طرح جس طرح میں یہاں پر تہہ لگا رہی ہوں فلیم نیچے سے بھی ہائی ہے تاکہ جتنا پانی ڈرائی ہونا ہے وہ ہو جائے جو بکایا کا بچے گا وہ دم میں ہو جائے گا یہاں پر جی ویورز تھوڑا سا میں نے دنیا ڈال دیئے دنیا نہیں سوری پدینات شامل کر دیئے اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی وہ والے چاول جن کو ہم نے 90% تک بوائل کیا تھا یعنی ایک کنی بوائل کیا تھا اب وہ والے چاول میں اوپر ڈالوں گی اب یہ ہاتھوں کی مدد سے ان چاولوں کو میں سیٹ کر لوں گی ہلکے ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے زیادہ زور سے ہاتھ نہیں چلانا تاکہ چاول ٹوٹے نہ ہلکے ہلکے ہاتھ سے ان کو میں سیٹ کر لوں گی چاولوں کو اب جی ویورز سیٹ کرنے کے بعد لاسٹ جو ہے ہمارا سٹیپ وہ ہے کلر کا تو ون ٹی سپون کے قریب میں کلر لوں گی فوٹ کلر لوں گی اس کے اندر بلکل تھوڑا سا پانی بلکل تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے تقریباً آدھا چائے کا چمچ پانی شامل کر کے اس کو حل کر لیں گے کلر کو تو بلکل درمیان میں ڈالنا ہے یہ نہیں کہ سارا پھلا کر ڈالنا ہے نہیں بلکل بھی نہیں درمیان میں ڈالنا ہے جو چاول تھوڑے سے لے کر اسی پیالی کے اندر مکس کر کے چاول ڈال دینے ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تاکہ جو کلر ہے وہ زیانہ ہو اور چاولوں کو لگ جائے تو اب جی ویورز فائنلی طور پر اس کو دم لگائیں گے دم لگانے کا پروسیجر یہ ہے کہ پہلے دس منٹ جو ہیں وہ تھوڑی سی ہائی فلیم کے اوپر رکنا ہے ہائی فلیم سے یہ ہے کہ میڈیوم ٹو لو فلیم کے اوپر رکنا ہے اس کے بعد جو بکایا کے دس منٹ ہے وہ بلکل لو فلیم پر ہم نے رکنا ہے اور جب بھی آپ لون سٹک کی پتیلی بنائے تو اس دم والے صورا کو بھن کر لیا کریں تو اب بیس منٹ کے بعد ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ویورز بیس منٹ ہو چکے ہیں دم پر رکھے ہوئے تو ماشاءاللہ سے اب جی ویورز چاولوں کو مکس کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے دار کھلے کھلے ایک ایک دانہ بلکل الگ ہے اور چاول ہمارے بریانی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو واقعی میں یہ بریانی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے میرے گھر والوں کو بھی بلکل انتظار نہیں ہو رہا کہ کب یہ بریانی بنے تو کھائیں تو آپ بھی اپنے گھر میں یہ بریانی اس طریقے سے بنائیں اور سب کی آپ طریف حاصل کریں گے انشاءاللہ تو یہاں پر جی بیورز بریانی ریڈی ہو چکی ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کر چکی ہوں تو امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا کمنٹ میں اپنا رائے کا اظہار کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دعا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی آپ کو مل سکے تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بولنا اور فرنڈز اور ریلٹیوز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا آج کی اس ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اقتطام کرتے ہیں اللہ حافظ